ان دور سے ہی اگلے کالر ہیں رضیہ بھی سواگت ہے آپ کا ہاں جی حکیم صاحب سے بات کرنی ہوں جی جی رضیہ جی بتائیے السلام علیکم جی حکیم صاحب سے بات کروائے نا جی جی میں آپ کے سامنے حکیم سلیمان بات کر رہا ہوں بتائیے بتائیے السلام علیکم بارے السلام جیتی رہیے بتائیے کیا سوال ہے میں آپ کا سرکہ لے رہی ہوں جی مجھے بہت فائدہ آئے گا مجھے شگر تو نہیں ہے بی پی اور پیک کی تکلیف کی اس میں مجھے بہت بہت فائدہ آئے گا اور میں آپ کا چیمپو بھی استعمال کر رہی ہوں آپ کا آئل بھی اور آپ کا نمک کالنجی لیا نمک کالنجی کو کس طرح سے لینا ہے ایک سے دو چھٹکی پانی میں ملا کر دن میں ایک بار یا دو بار لے سکتے ہیں بوتل میں ملا کے رکھنے کا بولا نا آپ کیا سے کہ پانچ چھٹکی بوتل میں ڈال کے ہیں نہیں 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 بس پانی لیں گرم ہو تو بہت اچھا ہے ایک یا دو چھٹکی اس میں ملائیں اور اسے پی جائیں یہ نمکین نہیں ہوتا اور یہ بلٹ پیشر والے بھی لے سکتے ہیں ایک بار دن میں یا دو بار ایک گلاس پانی لیں تازہ ہی لیں یا گرم لیں اس میں ایک چھٹکی جتنا آتا یا دو چھٹکی اس میں ڈال کے پی لیں ایک بار میں ہی فائدہ ہونے لگے تو دو بار نہ لیں نہیں تو دو بار بھی لے سکتے ہیں اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں فیڈبیک دیا ہماری حسلہ افضائی کی حکیم صاحب اگر ہم بات کرے لیور کی پرابلم کو لے کے تو لیور میں جو سمسیہیں اب اتپن ہونے لگی ہیں پہلے کیا ہے ہم کچھ لوگوں کے بارے میں ہی سنتے تھے کہ لیور میں پرابلم ہو رہی ہے لیور میں درد ہوتا ہے لیکن ہر ایک دوسرا تیسرا بیکتی لیور کی پریشانی سے گرست ہو چکا ہے کارن کیا ہے لیور کو ہی کلے جا کہتے ہیں کلے جا کلے جی اور جگر بھی کہتے ہیں اور یہ بہت ذمہ دار پارٹ ہے ہماری باڈی کا دماغ کے بعد سب سے بڑا ذمہ دار اور سائز میں بھی بڑا لیور ہے اور لیور کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے کیونکہ جب بھی ہم کچھ بھی زہریلا کھاتے ہیں یا ایسی دوائیاں ہم لگاتار کھاتے ہیں جو انٹی بائٹک ہوتی ہیں جراسیم کش ہوتی ہیں یا کہیے کہ کٹانو ناشک ہوتی ہیں اور ایسی دوائیاں ہر آدمی کو کھانے پڑتی ہیں تو اس کا سیدھا ایفیکٹ لیور پر جاتا ہے یا کڈنی پر جاتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر کسی بڑے علاج کے بعد جس نے بھی دس پندرہ دن دوائیاں کھائی ہیں ایلو پیٹک اس کا لیور کا ضرور علاج کرنا چاہیے کیونکہ لیور امپریس ہو جاتا ہے تیز یا زہریلی دوائوں سے اب ہو یہ رہا ہے کہ کہیں بھی کسی نے کوئی بھی علاج کرایا لیور کو اگنور کر کے ہم نے دوائیاں لے کے اپنا وہ مرض ٹھیک کر لیا جو ہمیں بخار تھا یا کوئی بھی چیز تھی یا آپریشن کرایا اس کے بعد بھی بہت خطرناک دوائیاں لینی پڑتے ہیں آدمی کو اور پھر ہم لیور کی طرف سے بھول جاتے ہیں اور لیور تب ہی فیٹی لیور ہو جاتا ہے تب ہی ہمیں جانڈیس یعنی پی لیا ہو جاتا ہے کبھی ہمارے لیور میں گرم ہو جاتا ہے کبھی بڑا ہو جاتا ہے یہ ساری پریشانیاں لیور کی شروع ہو جاتی ہیں ہر علاج کے بعد اپنے لیور کا علاج ضرور کیا کریں ان دور سے کرنل ورمہ ہمارے ساتھ سواگت ہے آپ کا نمشکار اسلام ہمارے کو حکم صاحب خوال اسلام کرنل صاحب جہین بتائیے کیسے ہیں ایک خوشکردی سنانا ہے آپ کو اچھا ہاں میں نے دو نسکے بنا لی ہیں تو دونوں کو کیسے کھانا ہے آپ نے معلوم کرنا ہے میرے کو اچھا کون کون سے نسکے بنایا ہے ایک کو گونتیا اور ایک کو تنجان سیری اور واسو گھنڈا اور جو بتاتے ہیں نا آپ وہ چھیکے گونسیا گونسیا کا میں کیا کیا ڈالا ہے گونسیا میں کچھ بھی نہیں ڈالا میں نے اور گونسیا جو ہے میرا پرسو بھوک کرا اور آ بھی گئی ہلو شہد کرلی کال کرنر ورمہ ایسے آدمی ہیں کہ روز کال کرتے ہیں اور کتنی بہنت کرتے ہوں گے جبکہ ہزاروں کال میں ان کی کال ملنا ایک تاجب ہے مجھے ایک مریض نے کہا بھی کہ ان کا فون کیسے مل جاتا ہے ہمارا فون کیوں نہیں ملتا یہ ان کی محبت ہے یہ ان کی دریادلی ہے جڑے ہیں مستقل پہلے دیش کی سیوہ کی اب لوگوں کی سیوہ کرتے ہیں گونسیا والا نے اس کا آدھ آدھ گرام کھالے کرنل صاحب آدھ گرام صبح آدھ گرام شام اس سے زیادہ نہ لیں آدھ گرام ایک بڑا کیپسول کی برابر ہوتا ہے چھوٹا والا کیپسول کی برابر تو یہ آپ روزانہ استعمال کریں یا کرائیں اس سے جوڑوں کے درد میں فائدہ ہونا ممکن ہے اور دوسرے بات نہیں ہو پائی تو میں اس کا بھی جواب آپ کو ضرور دیتا اریانہ سے اگلے کولر ہے رمیشنا ہمارے ساتھ سواغت ہے آپ کا نمشکار مجھے اپنے ممی کے لیے بات کرنے کیا بولیے جی بڑا بتائیے میری ممی کے پتے میں پتری ہے کتنی بڑی ہے چھوٹی چھوٹی کافی ساری ہے چھوٹی چھوٹی کافی ساری ہے چھوٹی اور ان کو ہاں جیسے اور ان کا پیٹ میں بھاری بن رہتا ہے کتنی کتنی آئیو ہوگی ان کی ان کی آئیو ہے پسپن اچھا بیٹا دیکھو چھوٹی چھوٹی ہیں تو نکل جائیں گے سب اگر بڑی بڑی ہیں تو نہیں نکل سکتی پھر آپریشن کرانا پڑا گا آپ نے کہا چھوٹی چھوٹی ہیں دیکھئے زیتون کا تیل آتا ہے زیتون کا تیل تین چمچ چھوٹے چاہے کے چمچ اور زیتون کا نمک سوری زیتون کا تیل تین چمچ اور زیتون کا سرکہ تین چمچ ایک گلاس پانی میں ملا کر آپ نہار مون کو دیں روزانہ اور ایک ہفتے تک کوشش کریں ان کی پتھری اگر چھوٹی ہیں تو نکلنا ممکن ہے آئیے بات کرتے ہیں انگلی کالر سے سواگت ہے آپ کا جی منجید جی کہاں سے بات کر رہی ہیں انجاب سے جگراؤں سے ٹھیک ہے آپ کا سوال کیا ہے میرا سوال تھا بچوں کے لیے کرنا تھا ایک اپنے بیٹے کے لیے کرنا تھا جی جی بتائیے منجید جی آدھا بتائیے دکسہ دکسہ بول رہے ہیں جی جی آپ دیکھ رہی ہیں مجھے ہاں جی جی بتائیے کیا سوال ہے دکسہ بیک تو میرا بیٹا ہے تیس سال کا ہے ہم تو وہ نام ایس آر کی گولی کھاتا ہے میشے والی جو ہوتی ہے اس کا بھی کوئی فل ہے آپ کی جو اس میں میں ایک سال سے آپ سے پروگرام دیکھ رہی ہوں وہ روز کال کرتی ہوں میری لگتی ہی نہیں ہے اچھا اور دوسرا سوال بھی کر لیجی دوسرا سوال میرے چھوٹے پوتی ہیں وہ نا مکٹی بہت جاڑا کھاتی ہیں جیسے کلی کی ہوئی ہے نا جیس ٹین پر کیا ہوا ہے تو وہ دنبیاں مار مار کے سب کھا جاتی ہیں ان کو بھی کیلشن کی بہت چیشیاں پلائی ہیں تو کوئی بھی فرق نہیں کرتا بس اور کوئی سوال ہے اور میرے میں نے اپنے لیے جی پوچھنا تھا جی جی بتائیں میرے کو بیانتے تو میں کوئی بھی دعا ہی نہیں کھاتی پینس سال کی میری عمر ہے تو میرا بزن بہت زیادہ ہے میں چل نہیں سکتی کاندے تم دھو رہے ہیں اور اوپر والا بزن میرا بہت زیادہ ہے ٹھیک ٹھیک اچھا دیکھئے جو بچہ نشا کرتا ہے وہ جب تک کسی ایک عظیم رشتے سے نہیں جڑا ہوگا چاہے ماں کا ہو باپ کا ہو اور گھر میں بڑے لوگ ہوتے نا ان سے بار بار نہیں ملے گا جب تک اس کا نشا چھوٹنا اس کیل ہے اور یہ عادت بہت خراب ہے ماں باپ ہر وقت روزانہ مرتے ہیں جن کی اولادیں نشا کرنے لگتی ہیں تو میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتا ہوں اور اس کے لیے اس کو ہنسلہ کرنا پڑے گا اور پورے گھر میں جتنے بھی ممبر ہیں ایک پورا پروگرام بنا کر اس کو اس طرح ڈیل کریں کہ وہ نشا جب چھوٹ سکتا ہے جو بچیاں یہ کھاتی ہیں مٹی ان پر پابندی تو لگانی پڑے گی لیکن کیلشیم انہیں دیں اور ڈاکٹر کو بتائیں کہ ایسے ایسے یہ مٹی کھاتی ہیں ڈاکٹر ایک دوا دے گا جو ایک دن ہی کھلانی ہے پورے سال میں ایک ہی دن وہ ان کے جو کیڑے ہیں پیٹ کے وہ نکل جائیں گے جو مٹی کھاتے ہیں بچے ان کے یا تو کیلشم کمی ہوتی یا کیڑے ہوتے ہیں تو ایک ایک ڈوز وہ دیں گے ڈاکٹر آپ کے فیملی ڈاکٹر تو پھر یہ مٹی کھانا چھوڑ دیں گے پھر مٹی سے انہیں نفرت ہو جائے گے اور آپ کے لیے آپ کہتی ہیں دوا کچھ نہیں کھاتی میں تو دوا بھی کھانی چاہیے اور صرف خوراک کم کرنے سے بھی آپ دبلی پتلی ہو سکتی ہیں دیکھئے میں بھی بہت موٹا تھا اب بڑھا آدمی ہو گیا ہوں تو پیدل چلتا ہوں دھوپ میں ایک گھنٹہ اور خوراک جو میری چار روٹی کی تھی تو دو روٹی کھانے لگا اس سے تقریباً بیس کلو میں کم ہو گیا گرم پانی پانچ بار پیتا ہوں آپ بھی یہ کر سکتے ہیں اور دوا بطور آپ لے سکتے ہیں نمک زیتون زیتون کا ایک نمک آتا ہے ایک دو چھٹکی پانی میں ملا کر آپ روزانہ ایک بار یا دو بار پیا کریں اور گرم پانی خوب پیا کریں آپ کو فائدہ ممکن ہے اگلی کالر ہے بریلی سے ہمارے ساتھ نیرہ جی سواغت ہے آپ کا ہالو ہالو بتائیے سوال کریے ہم نیرہ گولے بولنا ہے ہمارے تانگوں میں بہت درد رہتا ہے کتنے وقت ہو گئے درد کو چھے ساست سال ہو گئے جوڑوں میں بہت درد رہتا ہے اور آپ کی ہم نے گونسیاں ہے وہ بھی مگائی پی شروع کیا کھانا آپ نے کھانا بھی شروع کرتا دو تین دن ہو گئے ٹھیک ہے اچھا دیکھئے دس دن مجھ سے کچھ مت کہی ہے گونسیاں آپ نے لے لیا ہے تو اس کے ریزلٹ بہت اچھے ہیں یا تو دس دن کے اندر یا پانچ دن کے اندر یا تو تھوڑا سا بڑھے گا پھر کم ہوگا ویسے ابھی تک بڑھنا شروع ہو جاتا اور درد ہو تو درد کی دواء لینا یا آپ کے جوڑ جوڑوں کی نسوں کی کمر کی ڈس کی جہاں بھی جوڑ ہے اس کی ریپیئر کرتا ہے کسی کسی کو ایک دو دن کے لیے درد بڑھتا ہے دو چار دن کے لیے اور درد ہو تو درد کی دواء لے سکتے ہیں یہ درد کی دواء بالکل نہیں ہے مرز کی دواء ہے اور یہ گون جو بھی آپ نے سو دو سو گرام لیا ہوگا یہ ختم ہونے سے پہلے آپ کا روگ مکت ہونا ممکن ہے وزن نہیں اٹھائیں اور ویسٹرن ٹوائلٹ کا استعمال کریں ہریانہ کی سرسہ سے اگلے کالر ہے سابیتری جی سواگت ہے آپ کا نمشکار نمشکار حاکیم صاحب کو نمشکار بولنا میری آدھا بات ایسے ہے کہ میرے پوتا گیارہ سال میں نے ایک بار پہلے بھی پوچھا تھا تو اس کے ساتھ پروبلم ہے جیسے صبح صبح نا تین چار بجے اس کو چنکے کبھی کبھی شروع ہو جاتی ہے نقوم پانی پھر کبھی تو سارا دن چلتا ہے کبھی کبھی ایک ایک دو گن کے بعد بند ہو جاتا ہے تو یہاں ڈاکٹر سے تیکٹ رہا تھا تو اس نے تکاہ تھا ماس بڑے ہوئے استنادھ کا تو آپ نے انا اور وہ بتایا تھا ریسولہ تو ریسولہ ہمیں نہیں ملا یہاں پہ اور اس کو ماجون آر کیر بتاتے ہیں آپ وہ بھی دے سکتے ہیں کیا ہاں وہ بھی دے سکتے ہیں ماجون آر کیر آنجی صبح شام گرم پانی سے اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ باہر کی چیزیں چھڑا دیں ان کی اور پانچ چھے مہینے علاج کرنا ہوتا ہے اور ریسولہ بھی ہر جگہ ملتا ہے اب لوگ سمجھے یعنی سمجھے بریلی کی زبان تو سب سمجھتے ہی ہیں دیکھیں وہ کتنا کچھ گر گیا تھا نا ایک لڑکی کا بریلی کے بازار میں وہ بڑا مشہور ہے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں تو بریلی کی زبان تو سب سمجھتے ہی ہیں ریسولہ بھی سمجھیں گے اور ماجون آر کیر بھی آپ دے سکتے ہیں جی اگلے کالر ہیں فرید آباد سے سونو سواگت ہے آپ کا ہالو ہاں جی مہم نمس نمشکار مہم میں فرید آباد سے بول رہا ہوں سونو ٹھیک ہے سو ایک دوائی کے بارے میں پوچھنا تھا میرے کو پوچھیں بتائی نمستے ڈاک ساو آدھا آئے ڈاک ساو میرے نا بال جھڑ رہے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی ہاں جی تو اس کا کوئی دوائی کتنا کتنی آئیو ہے آپ کی آئیو ہے میں میری ڈاک ساو اٹھائیس سے تیس سال تیس سال کے آت پاس ٹھیک ہے ہاں تو دیکھیں شیمپو کوئی کرتے ہیں تو شیمپو چھوڑ دیجئے کچھ دن کے لیے اور ایک ناریل پانی روز پیئے ہیں ایک ناریل پانی روز پیئے ہیں وہاں ملتا ہوگا اور اگر اس سے بھی بہتر علاج چاہتے ہیں تو سفید گان مورنگا آتا ہے سفید گان مورنگا یہ لینے سو دو سو گرام اور آدھا گرام کے قریب رو میٹریل لینا اور آدھا گرام اور ناریل پانی ملا کے روز ایک بار پی لیا کریں آپ کے بال بہت اچھے ہونا ممکن ہے